اسلام علیکم علم کی شما میں آج میں آپ کو بہرہ مردار یا ڈیٹ سی کیسے وجود میں آیا یعنی کہ یہ سمندر کس طرح سے وجود میں آیا اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتانے والی ہوں لہٰذا اس انفرمیشن کو بالکل مس نہ کیجئے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے بہرہ مردار جسے ڈیٹ سی یا سالٹ سی بھی کہتے ہیں جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے اور اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز اور شاداب زمین تھی اب بنجر اور سہرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ جگہ قوم لوت کا مسکن تھی یہ علاقہ پانچ بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور صدوم ان شہروں کا دار الحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا یہ علاقہ نہایت سرسبز اور شاداب تھا یہ باغات کی اس میں بہت کسرت تھی اور لہلہات کھیت یہاں کے باسیوں کی ضروریات سے کہی زیادہ تھے یہاں کے رہائشی بہت فاسق اور فاجر اور انتہائی بدفطرت اور بے حد بد کردار اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے وہ راہگیروں کو لوٹ لیتے اور سر عام برائیاں کرنے کے عادی تھے دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق اقوام تھی ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بے حیائی کا نیا کام شروع کیا جس کا تصور بھی اس سے پہلے کسی انسان میں نہیں تھا چونکہ قوم لوٹ بستیوں میں بہت خوشحالی تھی تو بہت سے لوگ مہمان بن کر ان بستیوں یا ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے شہر کے لوگوں کو مہمان نوازی کرنی پڑتی تھی اور یہ بات ان کو بالکل بھی پسند نہ تھی ان کے خیال میں ان کی بستیوں کے پھلوں اناجوں اور سبزیوں اور صرف اور صرف انہی کا حق تھا ان کی خواہش تھی کہ دوسرے بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں نہ آئیں یہ لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت تنگ آ چکے تھے مگر انہیں کوئی مہمانوں کو روکنے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی ایک دن بستی کے لوگ مہمانوں کو روکنے کی طریقے پر غور کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بھوڑے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے کہا اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھوڑانا چاہتی ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو اور جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم زبدستی اس کے ساتھ بدفیلی کرو دوسرے دن ابلیس خود ایک نوجوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور ان لوگوں سے بدفیلی کروائی اس طرح وہ اس بدفیلی اور بدکاری میں مبتلا ہو گئے وہ کھلم کھلا یہ فیل کرتے اور اس پر خوش بھی ہوتے تو اس وقت اللہ پاک نے سیدنا لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور انہوں نے قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس حرام فیل کو ترک کرنے کی دعوت دی اور سمجھایا کہ یہ برائی ہے سورہ نمل میں ارشاد باری طالع ہے لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کیا تم اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو تم تو جاہل لوگ ہو قوم لوت پر ان کے واس کا کوئی اثر نہ ہوا کسی نے بھی ان کی کوئی بات نہ مانی اور نہ ہی ان پر ایمان لائے بلکہ وہ مزید ہر دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگے انہیں حضرت لوت علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو بستی سے نکال دینے کا ارادہ کیا اور دعوت و تبلیغ کے بدلے میں یہ جواب دیا سورہ شعر میں فرمان ہے اے لوت اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس قوم نے خود ہی عذاب کا مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوت علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اور راہ راست پر یہ لوگ آنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے رب انفساد برپا کرنے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی فرشتے مہمان بن کر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت لوت علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے انہیں اپنے پاس نہ ٹھہرایا تو کوئی دوسرا انہیں اپنا مہمان بنا لے گا حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی قوم سے ملی ہوئی تھی اس سے نوجوان لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا یہ سن کر بستی والے دوڑے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پہنچے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے بارے میں رسوہ نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی نیک صیرت آدمی نہیں ہے یہ سن کر وہ لوگ بولے اور تم اچھی طرح جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں اور جو ہماری چاہت ہے اس سے تم بہت بھی واقف ہو اور گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر کا گھیراو کر لیا حضرت لوت علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیئے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے پھر فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا اے لوت ہم اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے آپ اپنے گھر والوں کو رات کی کسی حصے میں لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی مر کر پیچھے نہ دیکھیں ہاں اپنی بھیوی کو ساتھ نہ لینا یقیناً اس کو بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان قوم کو پہنچے گا بے شک ان کے عذاب کا مکررہ وقت صبح کا ہے حضرت لوت علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو نکل گئے قومِ لوت ان کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بزد تھی تو فرشتے نے اپنے پر کا ایک کونہ انہیں مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے خاص عذاب صرف ان لوگوں کو پہنچا جو کہ حضرت لوت علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے گئے تھے صبح عام عذاب میں پوری قوم تباہ ہو گئی ارشاد باری طالع ہے ان لوگوں نے لوت علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اب میرے عذاب کا مزا چکھو پھر اگلی صبح کا آغازہ بھی ہوا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے فرشتے نے بستی کو اپنے پر سے اکھیرا اور آسمانوں تک اٹھایا پھر اس بستی کو الٹ کر زمین پر دے مارا اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا جبکہ یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے ارشاد باری طالع ہے پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گرتے رہے پومیلوت کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے انتہائی بدبودار اور سیاد جیل میں تبدیل کر دیا جس میں رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتا دنیا کی حسین ترین بستیوں میں آباد قومیلوت کو اللہ نے دو ہزار قبل مسیح میں نیست و نابود کر دیا اور دنیا کے لئے عبرت اور عقل شعور رکھنے والے لوگوں کے لئے نصیحت بنا دیا کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قومیلوت کے بستیوں کے باز طبع شدہ ظاہر ہوئے تھے جبکہ اللہ پاک نے چودہ سال پہلے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس بستی کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل والوں کے لئے برقرار رکھا ہے اس قبی عمل کی بدولت اللہ نے ایک قوم کو مکمل طبع فرما دیا جو آج تک ہمارے لئے عبرت کا نشان ہے اور اس فعل کو اس قدر ناپسند فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قومیلوت کا عمل ہے تم لوگ جس ایک قومیلوت کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فائل اور مفہول دونوں کو سزائے موت سناو اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں ایسے قبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے آمین سم آمین تمام سننے والوں سے درخواست تھے کہ اس ویڈیو میں آمین ضرور کہیں اور سواب جاریہ میں شامل ہو جائیں اور اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں تاکہ تمام لوگ اس حقیقت سے آگا ہو جائیں کہ بہرہ مردار اور ڈیٹ سی کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں اور کیسے وجود میں آیا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور اگر پسند نہ آئی ہو تو ان لائک بھی کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ نگے بان